بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف تسکرین میں خوش آمدے سلام علیکم تحریک انصاف کے احتجاج کے مقابلے میں گزشتہ رات پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یوم تشکر اور یوم اظہار یکجہتی ریلی اور جلسے کا انعقاد ٹھیک اسی جگہ کیا گیا جہاں پر ایک دن پہلے تحریک انصاف نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا تحریک انصاف کے اس احتجاج میں ایک بڑی تعداد میں پاکستانی عوام نے شرکت کی تھی اور تجزینگاروں کے مطابق یہ ایک بڑا کامیاب شو تھا جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے جو جلسہ یا پاور شو کرنا کی کوشش کی گئی اس میں ایسے ایسے لوگوں کو کمیاں دکھائی دے رہی ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے بیانے کی کھلیاں حمایت کرتے دکھائی دیتے ہیں اب آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے جو سینئر تجزینگار ہیں وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ آخر کار لاہور جیسے شہر میں جسے مسلم لیگ نون اپنا گڑھ مانتی ہے اور اس جلسے میں جہاں حمزہ شباز شریف جو اس وقت وزریالہ پنجاب ہیں اور اپنے مشنری بھی یوز کر سکتے ہیں وہ اتنا پورسر پاور شو کیوں نہیں کر پائے سینئر انگر پرسن عمران ریاض خان ہو منصور علی خان ہو حامید میر ارشاد بھٹی یا اس طرح کے کئی اور سینئر تجزینگار ان سب کی ایک بات پر رائے ٹکی ہوئی ہے جو اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یہ وہ خاص وجہ ہے جس سے نون لیگ کا جلسہ ناکام ہوا ہے اور مسلم لیگ نون کے خود کے سپورٹرز نے نکلنے سے صاف انکار کر دیا ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کا بیانیاں تجزینگاروں کے مطابق مسلم لیگ نون کا ایک بیانیاں یہ تھا جو ان کے سینئر رہنما میڈیا پر آ کر بتاتے دکھائی دیئے کہ ہمیں ڈرائیا گیا ہے کہ اگر تحریک ادم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو فلان شخص کرسی پر آ کر بیٹھ جائے گا تو پھر سب کچھ ختم کر دیا جائے گا عمران ریاض خان کے مطابق یہ وہ بات ہے اگر اسے سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے کہ عمران خان کی حکومت اگر رہی تو جنرل فیض حمید آ کر آرمی چیف بن جائے گا پھر اس کے بعد تم سب کی سیاست ختم کر دی جائے گی یہ وہ ڈرائوہ ہے جو مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں ہمیں دیا گیا اور اسے ایک بیانیاں بنایا گیا تھا کبھی مسلم لیگ نون والے یہ کیسے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے تحریک ادم اعتماد اس لیے لائی کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی تھی ملک دوب رہا تھا اس کو بچانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ضروری تھا یعنی اپنی سیاست نہیں اپنی ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے تحریک ادم اعتماد پیش کی تھی کبھی یہ بیانیاں بنایا جاتا ہے کہ ہم سے مشکل فیصلے کروائے گئے ہیں اور پھر ہمیں الیکشن میں جھونک دیا گیا ہے یعنی پیٹرول وغیرہ کی پرائسز بڑھانے کے بعد ہمیں الیکشن میں آگے کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم الیکشنز ہار چکے ہیں اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مشکل فیصلے خود کیے تھے اور قوم یہ جانتی ہے کہ ہمیں کیوں کرنے پڑے کیونکہ اگر ہم یہ مشکل فیصلے نہ کرتے تو ملک ڈیفولٹ کر جاتا کبھی کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب آپ ہماری طرف سے وزریالہ پنجاب کے امیدوار بن جائیں ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے اور اگلے ایک ڈیڑھ سال کے لیے آپ کی چیف منسٹری کو نہیں چھیڑیں گے پھر ان کا بیانیاں چینج ہوتا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر تو وہ ہے جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اور اس دس رکن والی جماعت کو وہ ہم کس طرح چیف منسٹری بنا ہے اس طرح کی کئی کانڈرڈکشن اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے بیانیاں میں دکھائی دیتی ہے جس کے بعد اب ووٹر اور سپورٹر جو خود پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے وہ کنفیوز ہے کہ آخر وہ جائے تو جائے کہا یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی کل کی ہونے والی ریلی اور جلسہ فلاپ رہا اور عمران خان کے بیانیاں کو ایک بار پھر تقویت ملی جبکہ دوسری طرف عمران خان جب ایک بیانیاں بناتا ہے تو اس کے تمام ترجمات تمام میڈیا ٹیم سوشل میڈیا ورکرز اسی ایک بیانیاں کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر کی بات نہیں کی جاتی برحال اگر آپ نون لیگ کے سپورٹر ہیں تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اور اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں تو اس سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا